شوال کے چھ روزے تو اس کے لئے پورے سال کے روزوں کا عجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور یہ موقع بھی رمضان کی طرح سال میں ایک بار آتا ہے لہٰذا اس کو زائے نہ کیا جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے ایک حدیث ہے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال رواہ مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر گیارہ سو چون سج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے یعنی نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں یعنی جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا عجر دس گناہ ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نیکی کو دس گناہ کر دیا ہے لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ دس مہینوں کے برابر ہوا اور چھے دنے کو روزے سال کو پورا کرتے ہیں سننے نسائی سننے ابن ماجہ صحیح الترغیب الترہیب چل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکیس اور ابن خزیمہ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے دس گناہ اور شوال کے چھے روزے دو ماہ کے برابر ہیں تو اس طرح کے پورے سال کے روزے ہو گئے حنابلہ اور شواف فقہ کرام نے تصریح کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہیں ورنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا عجر ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے کیونکہ ایک نیکی دس کے برابر ہیں پھر شوال کے چھے روزے رکھنے کے اہم فوائد میں شامل ہے کہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عوض میں ہیں کیونکہ روزے دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے اور روزے قیامت فرائز میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے روزے قیامت بندے کے عمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمایے گا حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہے کہ اس میں نقص ہے اگر مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرائز اس کے نوافل سے پورے کرو پھر باقی عمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے سننے ابو دہود حدیث نمبر سات سو تین تیس خلاصہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے شوال کے چھے روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جس کا یہ یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزے رکھنے والا شمار ہوگا اس اعتبار سے یہ ششعید یعنی شوال کے چھے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں گو ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے اور شوال کے چھے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں حدیث میں چھے روزے مسلسل رکھنے کا ذکر نہیں لہٰذا یہ چھے روزے ماہ شوال میں اید الفطر کے بعد لگہتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور بیچ میں ناغہ کر کے بھی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے فوت شدہ روزوں اور شوال کے چھے روزوں میں سے کون سے پہلے رکھے جائے اگر کسی شخص کے رمضان کے روزیں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تو تحقیقی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضاء سے پہلے اگر کوئی شخص شوال کے چھے روزوں کو رکھنا چاہے تو جائز ہے کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضاء فوری طور پر واجب نہیں بلکہ کسی بھی ماہ میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حتیٰ کہ ازواج متحرات اپنے رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء عموماً گیارہ ماہ بعد ماہ شعبان میں کیا کرتی تھی جیسا کہ احادیث میں مذکور ہیں اگر کسی شخص نے ان چھے روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے ایک یا دو روزہ رکھنے کے بعد دیگر روزیں نہیں رکھ سکتا تو اس پر باقی روزوں کی قضاء ضروری نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص ہر سال ان روزوں کو رکھنے کا احتمام کرتا ہے مگر کسی سال نہ رکھ سکے تو وہ گناہگار نہیں اور نہیں اس پر ان روزوں کی قضاء واجب ہے